اسلام علیکم شاکر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا یہ اپیسوڈ اردو زبان کے حوالے سے ہے بہت ساری چیزیں جو انسان اصاد ساتھ سے سیکھتا ہے اس کے بارے میں جب تحقیق کرتا ہے تو بہت ساری سیکھی ہوئی چیزوں میں سے ہم غلط سیکھ چکے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں گنجائش موجود ہوتی ہے مزید درستی کی بہت سارے الفاظ ہمارے کانوں میں پڑھتے رہتے ہیں ہم انہیں استعمال بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں ان کے معنیوں سے کوئی اتنی زیادہ عشنائی نہیں ہوتی اسی طرح بعض الفاظ جو ہم غلط تلفظ کرتے ہیں وہ ہم اسی طرح تلفظ کرتے رہتے ہیں لیکن نہ ہمیں کوئی ٹوکتا ہے اور نہ ہی ہماری اصلاح ہو پاتی ہے آج کی یہ اپیسوڈ اردو زبان کے ان مستعمل الفاظ کے ساتھ شامل ہے کہ جو ہم عام طور پر بولتے ہیں اور غلط بولتے ہیں غلط میں ایک لفظ پہلی دفعی آ گیا غلط کو بھی بعض اوقات بعض لوگ غلط کہہ دیتے ہیں جو درست نہیں ہے بلکہ اس کا درست تلفظ جو ہے وہ غلط ہے اردو زبان میں دو طریقہ ایک آ رہے ہیں ایک کو ہم ملفوظی طریقہ کہتے ہیں جو تلفظ سے ہے کہ لفظ کا تلفظ کیا بنے گا پر ایک مکتوبی طریقہ ہے یعنی جو کتابت سے ہے کہ لکھا کیسے جائے گا جیسے ہم جب خواب لکھتے ہیں تو لکھا تو وہ واؤ الف کے ساتھ چاہتا ہے یعنی غی واؤ الف بے لیکن ہم اسے خواب نہیں پڑھتے ہم اسے پڑھتے خواب ہی ہیں اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو لکھت میں اور بولنے میں فرق رکھتی ہیں آج ہم بڑھتے ہیں اپنے اس سلسلہ کی جانب جس میں کچھ الفاظ آپ کے سامنے پیش کیا جائیں گے جن کے دو معنی ہیں ایک معنی وہ ہے جو اس کا ہم سمجھتے ہیں اور ایک وہ ہے جس کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں تمام الفاظ آپ کی خدمت پیش کرنے کا ایک کی مقصد ہے کہ بعض اوقات زبر زیر پیش کی تبدیلی سے لفظوں کے معنی بدل جاتے ہیں اور معنی ہمارے تلفظ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اب یہ کچھ الفاظ دیکھئے کہ جن میں صرف زبر اور زیر کی فرق سے فائل مفہول بن جاتا ہے اور مفہول سے فائل بن جاتا ہے جیسے ہم منتظر جو لفظ بولتے ہیں منتظر کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنے والا جبکہ منتظر وہ ہے جس کا انتظار کیا جائے اب یہ زبر اور زیر کی فرق سے مختصر اسی طرح مختصر وہ ہے جس کا اختصار کیا جائے جبکہ مختصر اختصار کرنے والے کو کہتے ہیں یہی فرق منتشر اور منتشر میں ہے منتشر جس کو پھیلا دیا جائے اور منتشر پھیلانے والے کو کہتے ہیں مشتمل اور مشتمل مشتمل جس کو شامل کیا جائے اور مشتمل شامل کرنے والے کو کہتے ہیں منتخاب اور منتخب کا بھی یہی بیان ہے منتخاب جس کا انتخاب کیا جائے اور منتخب انتخاب کرنے والا یعنی فائل ہے معتبر اور معتبر یعنی معتبر جس کا اعتبار کیا جائے اور معتبر اعتبار کرنے والا محترم اور محترم اس میں بھی یہی فرق ہے محترم جس کا احترام کیا جائے اور محترم احترام کرنے والا معترف جس کا اعتراف کیا جائے اور معترف اعتراف کرنے والا اسی طرح محتصاب اور محتصب اسی طرح فائر و مفہول کے فارق کے ساتھ ہیں محتصاب جس کا احتصاب یا جائے اور محتصب احتصاب کرنے والے کو کہتے ہیں اب کچھ الفاظ دیکھیں کہ جن کو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں اور ہمیں غلط تلفز کے ساتھ ملتے ہیں مثال کے طور پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ افو افو این فے واؤ افو کہہ دیتے ہیں جبکہ یہ درست لفظ جو ہے افو ہے یعنی یہ لفظ جس طرح غلو ہے یا جس طرح صحب ہے یا جس طرح حجو ہے بلکل اسی طرح ان کو بعض لوگ حجو بول دیتے ہیں یا صحب کو جو ہیں وہ صحو بول دیتے ہیں جیسے سجدہ صحو بھول چھوک کے معنوں میں آتا ہے یا جو حجو ہے وہ نظم میں کسی کی برائی بیان کرنے میں آتا ہے تو اس کو کوئی حجو یا حجو کہہ دیتے ہیں جو بھی غلط ہے وہ بھی درست نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ الفاظ ہیں جو بلامون جیسے الحاد الحاد بھی ہے لحس اور ال الحاد بھی ہے الحاد لحد کی جمعہ یعنی قبر اس کا مطلب بنے گا الحاد جو ہے یہ ملہت ہونے سے ہے یعنی قفر کا ارتقاب کر لینا وہ الحاد ہے الحاد لحد کی جمعہ بنے گا اسی طرح انعام بھی ہے اور انعام بھی ہے انعام جو ہے وہ ریوارڈ جہا اطیئے کو کہتے ہیں جبکہ انعام نام کی جمعہ ہے یعنی مویشی جانور اس کو کہتے ہیں اسی طرح آراب بھی ہے اور اعراب بھی ہے اعراب جو ہے وہ زبر زیر پیش لگانا کسی بھی لفظ کو درستی کے لیے اس کے تلفز کو نمائع کرنے کے لیے جبکہ آراب جو ہے وہ آرابی کی جمع ہے یعنی عرب کے دیہاتی نور یعنی یہ اب معمولی سا فرق ہے بلکل اسی طرح عرصال جو ہے وہ رسل کی جمع ہے اور یہ اس کے معنی ہوتے ہیں یعنی جماعت کلا یعنی کٹ اس کے معنی ہوتے ہیں جبکہ عرصال جو ہے یہ بھیجنے کو آتے ہیں سینڈنگ کے لیے احرار گرم کرنا ہے حرارت مستر سے جبکہ آحرار وہ ہر کی جمع ہے یعنی آزاد لوگ اسی طرح احکام یعنی مستحکم کرنا مضبوط کرنا جبکہ احکام احکام حکم کی جمع ہے اسلاف یعنی کرزہ دینا جبکہ اسلاف سلف کی جمع ہے یعنی گزشتہ باوئی دار اسی طرح اجداد تجدید کرنے سے ہے جبکہ اجداد جد کی جمع ہے جیسے آباوائی داد اسی طرح اجزا یعنی تسلی دینا اجزا جز کی جمع ہے اسی طرح اخلاق اور اخلاق کا فرق ہے اخلاق یعنی پرانا کرنا اخلاق خلق کی جمع ہے اشعار اشعار یعنی شعور اجادر کرنا جبکہ اشعار شیر کی جمع ہے اقدار یعنی قادر ہونا جبکہ اقدار قدر کی جمع ہے یہ اخبار اور اخبار کبھی یہی ہے کہ اخبار خبر دینا جبکہ اخبار خبر کی جمع ہے اب یہ جو آپ کے سامنے کچھ لفظ بولیں ان کے ساتھ ساتھ بعض الفاظ پر ہماری زبان کے بھی اثرات ہوتے ہیں ہماری بولی کے بھی اثرات ہوتے ہیں ہمارے لہجہ جو ہے وہ بھی بڑا اس پر اثر دیتا ہے اور ان الفاظ کے درست لفظ کو بگاڑنے میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہمارے میڈیا کا ہوتا ہے جب میڈیا پہ بیٹھ کر اچھے خاصے جو ہمارے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ وقت کو وقت کہہ رہے ہوتے ہیں سبر کو سبر کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح جو ہے وہ زبان بگڑنا لے کر لازمی سامر ہے آپ دیکھیں کہ اکثر اور بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے مغوی اب مغوی جو ہے وہ مغوی کو چھڑا لیا گیا جبکہ مغوی جو ہے مغوی کی درست آپ کہہ لیں کہ پروننسییشن ہے وہ مغوی ہے اور یہ اغوا کرنے والے کو کہتے ہیں جبکہ یعنی جس نے اغوا کیا ہے وہ مغوی کہلائے گا اور جسے اغوا کیا گیا ہے یہ مغوی کہلائے گا اسی طرح متوفی تو مارنے والے کو کہتے ہیں جبکہ متوفا یعنی جو مرا اس کے لیے یہ استعمال ہو گئے اسی طرح مسمی ہم استعمال کہتے ہیں مسمی یہ نام رکھنے والا یہ سمفائل مذکر ہے جبکہ مسمہ جس کا نام رکھا گیا اب یہ جو بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کیونکہ عربی قائدوں سے واقف نہیں ہیں ہمارے اہباب تو اس لیے وہ بہت سی جگہوں پر اغلاد کرتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں بالعموم جو ہے وہ ہم ایک اور لفظ دیکھتے ہیں جو استعمال ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرح استعمال کرنا ہے وہ لیے اور لیے میں فرق ہے اب ایک لیے لام یہ بڑیے لیے اور ایک لام حمدہ بڑیے اب یہ ان میں معمولی سا فرق ہے یعنی اس میں جو لام یہ کے ساتھ ہے یعنی یہ کے نکتوں کے ساتھ ہے لیکن حمدہ کے بغیر ہے وہ لینا مصدر سے فیلمازی کا سیگہ جمع ہے جس کا واحد جو ہے وہ سیگہ بنے گا لیا یعنی لیا اور لیے کرنا مصدر سے ہے جس طرح کیا اور کیے ہے پینا مصدر سے پیا اور پیے ہے سینہ سے سیا اور سیئے ہے اسی وزن پہ ہے یعنی جہاں ہم اس کے لیے کہیں گے احمد نے دس روپے لیے اب یہاں پہ لیے جو ہے وہی نکتوں سمیت آئے گا جبکہ جو دوسرا حمدہ والا ہے جو نکتوں کے بغیر ہے وہ اردو میں حرف جر ہے جس کے مہنی ہوتے ہیں فور برائے واسطے مثلا یہ کتاب احمد کے لیے ہے جب یہاں آئے گا تو یہ حمدہ کے ساتھ آئے گا جس طرح پنجابی میں لئی ہوتا ہے نا یعنی فلان لئی ہے کتاب لئی ہے تو یہ کتاب احمد کے لیے ہے تو یہ حرف جر ہے جس طرح عربی میں کہا جاتا ہے حاضر کتاب لیل احمد تو یہ لیل کے جس طرح کے لیے لیل احمد جس طرح ہے تو اسی طرح یہ اسی کی ایک شکل ہے جبکہ فیلمازی اور عرف جر دونوں کے لیے اگر لیے ہی استعمال کیا جائے تو ان میں تو پھر معنوی اعتبار سے فرق واضح کرنا بہت مشکل ہو جائے گا تو یہ چھوٹی سی ایک کوشش تھی کہ جس میں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری پات اور اس کا اگر آپ کو کسی حوالے سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہوا ہے تو کینلی کمنٹ میں آپ اس کو بیان کر دیجئے گا نیکسٹ اپیسوڈ جو ہے وہ کچھ اور الفاظ کا جو ہے ایک کلسٹر ہے جس پہ انشاءاللہ بات ہوگی دعوی میں یاد رکھیے گا اور ابھی تک آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمیں ہماری مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں بہت شکریہ 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 موسیقی